دوستو بھارت میں عام طور پر یون پر کھل کر بات کرنا عجیب و غریب مانا جاتا ہے یون میں لوگوں کی دلچسپی میں کوئی کمی نہیں مگر زیادہ تر بھارتی اس پر چرچاست پچھتے ہیں جسمانی تعلق کو لے کر بات چیت کو لے کر یہ چیچک آج بھارتی سماز میں بے حدام ہے یہی وجہ ہے کہ سماز نے یون سمبند میں یون ریلیشنشپ کو اپراد مانا جاتا ہے سپریم کورڈ نے دوہزار تیرہ میں سیم لی ینگ یون سمبند کو اپراد خوشد کیا تھا اگز دوہزار پندرہ میں سرکار نے قریب آٹھ سو پون ویب سائٹ پر پاوندی لگا دی تھی تاکہ بچوں کے کلاف یون اپراد اور یون انساء روکی جا سکے حالانکہ اس پاوندی کے بعد بھی کچھ ڈھیل دی گئی تھی یون کو لے کر یہ ججک بھارت میں پچھلے کچھ صدیوں کی دین ہیں مدی یوک میں مسلم شاسکو اور پھر بریٹیش راج کے دوران یون وشے سے پردے داری کی گئی بھارت میں طاقتور برمان وادی سوچ نے بھی اس پردے داری کو بنایا رکھا بلکہ کئی بار تو یہ زبردستی لاغو کیا گیا لیکن ہندوستان میں یون کو لے کر خیالات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے ایسے نہیں تھے کہ بھارت میں لوگ ہمیشہ ہی یون سمبند کو لے کر بات کرنے سے تکتراتی تھے پرچین بھارت میں یون سمبندوں پر نہ صرف کھل کر چرجہ ہوتی تھی بلکہ یون ایک وشے کے طور پر پڑھائے بھی جاتا تھا تیروی صدی سے پہلے بھارت میں یون کو لے کر ماہول بہت کھولاتا اسی طرح بدھ دھرم سے جڑی آجنٹا اور ایلورا کی گفاؤں میں بھی یون مورتیاں دے ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں مہاراشتری ستھ اجنٹا کے گفاؤں چتر عیسیٰ سے دو صدی پہلے بنایا گئے تھے وہی ایلورا وہی ایلورا کی کلاکرتی پرچ پانچوی سے دسوی صدی کے بیش کی بتائی جاتی ہے بھارت میں یون کا کھولا چتر مدی پردیش کے خجراؤں ستھ مندر میں دیکھنے کو جاتا ہے یہ مندر قریب ایک ہزار سال پرانا ہے انہیں چندیل رجاؤں نے نو سو پچاس سے ایک ہزار پچاس عطا کی بیچ بنایا تھا وہ زوران پل پچھاسی مندر بنایا گئے تھے لیکن آج ان میں سے صرف بائیس ہی بچے ہیں ان مندروں میں یون سم مردوں کا ہر روپ دیکھنے کو ملتا ہے عورتوں اور مردوں کے تراشویں ننگے پتھ ہیں دیواروں پر تمام یون پوزیشن کو اکیرا گیا ہے یہاں پر تین لوگ ایک ساتھ یون سمبند بناتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں تو ایک ساتھ کئی جوڑے یون اس سب بناتے بھی اکرے گئے ہیں